اسلام علیکم اس ویڈیوز سیریز میں ہم ڈسکس کریں گے کمپیوٹر کی ایک بہت ہی بیسیک اور فنڈامینٹل لینگویج سی پلس پلس کو تو سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کمپیوٹر ہے یہ کیا ہے تو جو ورڈ کمپیوٹر ہے یہ ہم ڈرائیو کرتے ہیں فرم ورڈ کمپیوٹ کمپیوٹ وچ مینز ٹو کیلکولیٹ کہ انیشیل ہم نے کمپیوٹر کو کمپیوٹر کو کیلکولیشن پرپس کے لیے یوز کی ہے یہ وہ ڈیوائیس ہے جو ہمارے ڈیلی لائف کے پرابلمز کو کیا کرتی ہے تو ہم اس سیریز میں یہ ایزیوم کریں گے کہ آپ کو کمپیوٹر کے بارے میں جو بیسیک نالیج ہے کمپیوٹر کی ڈیفنیشن، انپورٹ آوٹپورٹ ڈیوائیس ہارڈ ویرڈ سوفٹر یہ پتا ہونا چاہیے اور مزید آپ نے یہ کرنا ہے کہ ellenturing.net ایک ویب سائٹ ہے ادھر سے کمپیوٹر کی جو ہسٹری ہے اس کو ان ڈیٹیل پڑھنا ہے تاکہ آپ کو یہ کلیر ہو جائے کہ کمپیوٹر کو انیشیل ہم نے کس پرپس کے لیے یوز کیا اور جو آج ہمارے پاس کمپیوٹر ہے یہ کن فیزی سے گزر کے ہمارے پاس آیا تو کمپیوٹر کو جیسا کہ میں نے بتایا کہ پرابلم سالونگ کے لیے یوز کرتے ہیں اگر ڈیلی لائف میں کوئی بھی پرابلم ہے جس طرح سپوز کہ آپ نے ایک کیک بنانا ہے تو کیک بنانے کے لیے آپ کو دو چیزیں ریکوائرڈ ہیں فرس یہ کہ آپ کو کیک کے لیے جو ڈیٹا ہے جو انگریڈینٹس ہیں وہ پتا ہونا چاہیے وہ آپ کے پاس موجود ہونے چاہیے سیکنڈ یہ کہ آپ کے پاس اس کا الگوریتم ہونا چاہیے الگوریتم کے سٹیپ بائی سٹیپ پروسیجر تو سالوے پرابلم کسی بھی پرابلم کو سال کرنے کا سٹیپ بائی سٹیپ پروسیجر ہے تو کمپیوٹر سائنس میں جب ہم ڈیٹا اور الگوریتم دونوں کو کمبائن کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا بنتا ہے پروگرام بنتا ہے جب ڈیٹا اور الگوریتم کو کمبائن کیا جاتا ہے تو پروگرام کیا ہو گیا سیٹ آف انسٹرکشنز دیٹ ایس گیون ٹو کمپیوٹر ٹو سال پرابلم انسٹرکشنز کمپیوٹر میں کیا کہلاتی ہیں ہدایات وہ انسٹرکشنز جو ہم کمپیوٹر کو دیتے ہیں کسی بھی پروگرام کو سال کرنے کے لیے وہ ہمارے پاس کہلائے گا پروگرام تو جب بھی ورڈ ہم پروگرام یا کوڈ یوز کریں گے تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ سیٹ آف انسٹرکشنز ہیں جو کہ ہم نے کمپیوٹر کو دینا ہے then ہمارے پاس آ جاتا ہے پروگرامنگ لینگوڈجز اب زہاری سی بات ہے if we want to solve problem through any human we must instruct him اگر کسی سے بھی ہم نے کوئی پروگرام کو solve کروانا ہے کسی human کو کسی کام کوئی کام اس سے کروانا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا اسے instruct کرنا پڑے گا لیکن instruct ہم تب تک نہیں کر سکتے جب تک ہمیں اس کی لینگوڈج نہیں آتی جب ہمیں اس کی لینگوڈج آتی ہوگی تو ہم easily اس کو instruct کر سکتے ہیں اور اس کو بتا سکتے ہیں کہ یہ action یا یہ کام آپ نے کرنا ہے اسی طرح کمپیوٹر کو instruct کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہیں programming languages ہیں جو کہ کمپیوٹر کو بتاتی ہیں کہ آپ نے کیا گام کرنا ہے تو کمپیوٹر کو instruct کرنے کے لیے ہم programming languages سیکھتے ہیں یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ programming languages are used to write programs or used to instruct computer تو اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو میں نے website بتائی ہے ellen turing.net اس کو آپ نے پڑھنا ہے اور اس میں سے کمپیوٹر کی history جاننا ہے secondly آپ نے internet سے dev c++ ایک software ہے اس کو download کرنا ہے اس کو ہم آگے جا کے discuss کریں گے اور دو recommended books ہیں ہمارے quotes کے لیے یہ آپ نے download کرنی ہے اور انہیں books کے reference سے ہم پڑھیں گے تو یہ دو books جو ہیں یہ آپ نے download کرنی ہے next lecture میں ہم discuss کریں گے کہ programming languages ہمارے پاس کون کون سی ہیں اور ان کو کس طرح سے categorize کرتے ہیں تو فیلہا لیے اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ